اسلام علیکم یوٹیوب چینل آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے آپ سے التماث ہے کہ تین دفعہ درود ایک دفعہ الحمد تین دفعہ قلو اللہ اور تین دفعہ درود پڑھ کے چار دماثمین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سید مسعود حسن رزوی ابن سید محمود حسن رزوی سید جاوید حسن رزوی ابن سید مسعود حسن رزوی کے روح کو ہدیہ کریں التماث سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے کتاب کا نام ہے تذکرت الاتحار آئمہ اتحار علیہ السلام کے حالات زندگی مولف حضرت آیت اللہ علامہ شیخ مفید علی رحمہ ترجمہ علامہ سید صفدر حسین نجفی علی رحمہ پرنٹرز میراج دین پرنٹرز لاہور ملنے کا پتہ الاسر اسلامیک بک سینٹر پہتیس حیدر روڈ اسلام پورا لاہور پاکستان فہرست انوان مدت امامت صفہ نمبر اٹھارہ شہادت امیر المومنین صفہ نمبر اٹھارہ شہادت کی پیشگوئی صفہ نمبر انیس سبب شہادت صفہ نمبر بائیس دفن کی تفصیل اور قبر متحر صفہ نمبر چھبیس فضائل و مناقب صفہ نمبر اٹھائیس آپ محمد محمدیہ کے عالم ہیں صفہ نمبر تیس فضیلت بلا شرکت غیر صفہ نمبر بتیس محبت علی ایمان کی علامت صفہ نمبر چونتیس آپ اور آپ کے شیعہ کامران ہیں صفہ نمبر چونتیس پاکستگیہ ولادت کی علامت صفہ نمبر پہتیس لقب امیر المومنین علیہ السلام صفہ نمبر چھتیس مناقب آجناب صفہ نمبر سینتیس حجرت صفہ نمبر انتالیس مسلح امامت مسلح امت صفہ نمبر اتالیس واقع سورہ بارات صفہ نمبر چھالیس جنگ بھدر صفہ نمبر اٹالیس جنگ اہد صفہ نمبر ترپن جنگ خندق صفہ نمبر باسٹ جنگ بنی قریضہ صفہ نمبر ستر غزوہ وادی رمل صفہ نمبر ستہتر غزوہ بنی مستلق صفہ نمبر پچھتر صلح ہدیبیہ صفہ نمبر پچھتر جنگ خیبر صفہ نمبر ستتر فتح مکہ صفہ نمبر بیاسی جنگ ہنین صفہ نمبر چھاسی تقسیم اموال مشرقین صفہ نمبر نواسی محاصرہ تائف صفہ نمبر تیرانوے جنگ تبوک صفہ نمبر چورانوے شجاعت عمرو بن مدکرب صفہ نمبر ستانوے وادی رمل اور بہادر صفہ نمبر سو واقع مبائلہ صفہ نمبر ایک سو دو حجت الویدہ صفہ نمبر ایک سو چار رسول خدا کا ویسال صفہ نمبر ایک سو گیارہ حضرت علی کے اہم فیصلے صفہ نمبر ایک سو اکیس فیصلے زمانے نبی کریم صفہ نمبر ایک سو تئیس فیصلے زمانے حکومت حضرت ابو بکر صفہ نمبر ایک سو پچیس فیصلے زمانے حکومت حضرت عمر صفہ نمبر ایک سو اٹھائیس مفید مشورہ صفہ نمبر ایک سو اکتیس فیصلے زمانے حکومت حضرت عثمان صفہ نمبر ایک سو تیس زمانے حکومت حضرت علی صفہ نمبر ایک سو چونتیس عقیدہ توحید صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس فضیلت علم و علماء صفحہ نمبر ایک سو تینٹالیس مدت دنیا و تقوی صفحہ نمبر ایک سو اٹالیس آلامات شیعہ صفحہ نمبر ایک سو پچاس سلسلہ بیعت اور خطبات علی علیہ السلام صفحہ نمبر ایک سو اکیون مجلس شورہ کے متعلق علام صفحہ نمبر ایک سو بیاسی خطبہ شکشکیہ صفحہ نمبر ایک سو تیراسی مدینہ میں خدبہ صفہ نمبر ایک سو پچاسی ارشادات واز و نصیت صفہ نمبر ایک سو اٹھاسی صفت انسان صفہ نمبر ایک سو اکیا نوے ذات امیر المومنین موجیزہ ہے صفہ نمبر ایک سو تیرانوے امیر المومنین کا غیب کی خبر دینا صفہ نمبر ایک سو اٹھانوے حضرت اویس قرنی کا بیعت کرنا صفہ نمبر دو سو جندب بن عبداللہ کی روایت صفہ نمبر دو سو دو اپنی شہادت کی خبر دینا صفہ نمبر دو سو تین دوسرے کے حالات کی خبر دینا تفصیل شہادت میسے میں تمار صفہ نمبر دو سو چار ہمری کو اس کی شہادت کی خبر دینا صفہ نمبر دو سو سات مذرہ بن عبداللہ کی روایت صفہ نمبر دو سو سات کمیل کو اس کی شہادت کی خبر دینا صفہ نمبر دو سو آٹھ قمبر کو اس کی شہادت کی خبر دینا صفہ نمبر دو سو آٹھ روایت ابو الحکم صفحہ نمبر دوسو دس برابین عاظم کو خبر دینا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کا بتانا صفحہ نمبر دوسو دو فوق العادت امور باب خیبر کا اکھڑنا صفحہ نمبر دوسو گیارہ پتھر کا اکھڑنا اور راہب کا اسلام قبول کرنا صفحہ نمبر دوسو بارہ جنات سے مقابلہ صفحہ نمبر دوسو پندرہ آفتاب کا دو مرتبہ پلٹنا صفحہ نمبر دوسو اٹھارہ مچھلیوں کا سلام کرنا صفحہ نمبر دو سو بیس ازدہے کا کلام کرنا صفحہ نمبر دو سو اکیس دروغوں کے لئے بددعا کرنا صفحہ نمبر دو سو بائیس تذکر اولاد امیر المومنین علیہ السلام صفحہ نمبر دو سو چوبیس کتاب الارشاد صفحہ نمبر دو سو ستائیس تذکر امام حسن علیہ السلام صفحہ نمبر دو سو انتیس شہادت امام حسن صفحہ نمبر دو سو پینتیس تذکرہ اولاد حسن صفحہ نمبر 238 زید بن حسن صفحہ نمبر 249 امامی اور زیدی صفحہ نمبر 244 حسن بن حسن مسنہ صفحہ نمبر 244 حضرت امام حسین صفحہ نمبر 243 امام حسین کا زمان خاموشی صفحہ نمبر 245 بیعت یزیز سے انکار اور مدینے سے خروج صفحہ نمبر 247 مکہ میں ورود اہلِ کوفہ کے خطوط کی آمد صفحہ نمبر 250 خطوط اہلِ مکہ کا جواب اور مسلم بن عقیل کا کوفہ جانا صفحہ نمبر 255 عبید اللہ بن زیاد کا کوفہ آنا صفحہ نمبر 255 معقل کی جاسوسی صفحہ نمبر 256 حضرت حانی اور ابن زیاد صفحہ نمبر 258 حضرت مسلم بن عقیل لڑائی اور شہادت صفحہ نمبر 264 شہادت حضرت حانی بن عروہ صفحہ نمبر 271 سفر امام حسین مکہ سے عراق صفحہ نمبر 273 قیس بن مصحر کی گرفتاری اور شہادت صفحہ نمبر 276 حضرت مسلم کی شہادت کی خبر پہنچنا صفحہ نمبر 278 حر رہائی اور امام حسین اللہ علیہ السلام صفحہ نمبر 281 امام حسین کا کربلا میں ورود صفحہ نمبر 285 پانی کی بندش صفحہ نمبر 288 نو محرم اور شب آشورہ صفحہ نمبر 296 روز آشورہ صفحہ نمبر 296 شہادت امام حسین اللہ علیہ السلام کی خبر کا مدینہ پہنچنا صفحہ نمبر 317 شہدہ بنی حاشم و کربلا صفحہ نمبر 319 زیارت کی فضیلت امام حسین علیہ السلام صفحہ نمبر 321 حسین بن علی کی اولاد کا تذکرہ صفحہ نمبر 325 امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات صفحہ نمبر 326 مختصر حالات جناب علی بن زین العابدین علیہ السلام صفحہ نمبر 328 علی بن حسین کی اولاد صفحہ نمبر 336 امام محمد باقر علیہ السلام صفحہ نمبر 337 آپ کے بھائیوں کا تذکرہ اور ان کے کچھ واقعات صفحہ نمبر 346 ابو جعفر کی اولاد صفحہ نمبر 350 امام جعفر صادق علیہ السلام صفحہ نمبر 351 امام صادق کے مختصر حالات و ارشادات صفحہ نمبر 369 شامی مناظر اور آپ صفحہ نمبر 361 ابن ابو ویجہ اور ابو شاکر زندیق کے سوالات صفحہ نمبر 365 اللہ کی مغفرت واجب ہے صفحہ نمبر 366 نفی تشبیح صفحہ نمبر 368 عدل صفحہ نمبر 368 تکمیل سعادت صفحہ نمبر 368 دین خدا اور امام کی معرفت صفحہ نمبر 379 توبہ میں جلدی کرو صفحہ نمبر 379 سید حمری کا واقعہ صفحہ نمبر 379 امام صادق کی اولاد اور ان کے حالات صفحہ نمبر 371 اسماعیل بن جعفر صفحہ نمبر 371 عبداللہ بن جعفر صفحہ نمبر 372 اسحاق بن جعفر صفحہ نمبر 373 محمد بن جعفر صفحہ نمبر 373 علی بن جعفر اور عرباز بن جعفر صفحہ نمبر 375 امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے حالات زندگی صفحہ نمبر 377 ابو الحسن موسیٰ قاظم کے کچھ دلائل اور موجزات کا ذکر صفحہ نمبر 381 آپ کے فضائل اور مناقب کا ذکر صفحہ نمبر 388 آپ کی وفات کا سبب صفحہ نمبر 391 آپ کی اولاد کا تذکرہ صفحہ نمبر 396 حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حالات صفحہ نمبر 398 آپ کی امامت پر دلائل اور نصوص صفحہ نمبر 399 آپ کی ولی اہدی کا واقعہ صفحہ نمبر 405 امام علی رضا علیہ السلام کی وفات اور اس کے سبب صفحہ نمبر 412 امام محمد تقی کے حالات صفحہ نمبر 415 امام محمد تقی کے مختصر فضائل صفحہ نمبر 418 امام محمد تقی کی وفات اور اس کا سبب صفحہ نمبر 327 صفحہ نمبر 427 امام علی نقی علیہ السلام کے حالات صفحہ نمبر 428 حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے مختصر فضائل صفحہ نمبر 430 امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالات صفحہ نمبر 437 امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل صفحہ نمبر 441 امام حسن عسکری کی وفات صفحہ نمبر 449 امام منتظر مہدی کے حالات صفحہ نمبر 451 ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے صفحہ نمبر 452 امام مہدی کی امامت پر دلائل صفحہ نمبر 453 آپ کے دیدار سے مشرف ہونے والے صفحہ نمبر 456 آپ کے فضائل و دلائل صفحہ نمبر 458 ظہور امام مہدی علامات و حوادث صفحہ نمبر 465 ظہور امام مہدی کا سال اور دن صفحہ نمبر 471 امام آخر الزمان مکہ سے کوفے تک صفحہ نمبر 472 آپ کی مدت حکومت صفحہ نمبر 473 آ جناب کا حلیہ مبارک صفحہ نمبر 473 آپ کی صیرت اور پرورش آپ کی صیرت اور روش صفحہ نمبر 474 عرض ناشر شیخ مفید علیہ رحمت چوتھی صدی حجری کی ایک عظیم مقدس علمی شخصیت ہیں ان کے تقدس کے لئے یہی کافی ہے کہ ایک روز آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ زیرہ صلی اللہ علیہ اپنے دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے تشریف لائی ہیں اور انہیں آپ کے حوالے کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ شیخ انہیں دینی تعلیم دو بیدار ہونے پر شیخ مفید انتہائی پریشان تھے خواب کی کچھ تابع سمجھ میں نہ آتی تھی دن چڑھا تو سعداد کے ایک ممتاز گھرانے کی فاطمہ نامی خاتون اپنے دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑے آئیں اور انہیں تعلیم دین کی غر سے آپ کے حوالے کیا یہ دونے بچے وہ تھے جو بعد میں آسمان علم کے آفتاب و ماتاب بنے سید مرتضی علم الحدہ جو اپنے دور کے سب سے بڑے فقی تھے اور سید شریف رضی جو سعداد بغداد کے سربراہ ہوئے اور علوم اسلامیہ کی عزوم و شان کتاب فرمودات علی علیہ السلام نیجل بلاغہ کے جامعے تھے شیخ مفید کے باقیات علمی میں سے ایک یہ کتاب علرشاد بھی ہے جس کا اردو ترجمہ ہم پہلے بار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ آئمہ حدہ کے حالات کے بارے میں اولین کتابوں میں سے ایک ہے اور آئمہ اسنا عشر کے تعرف اور ان کی تاریخ پر مبنی ہے کتاب کے پہلے نصف حصے میں امیر المومنین علیہ السلام کے حالات زندگی ہیں اور آپ کے کمالات و فضائل کا تفصیلی تذکرہ ہے جبکہ دوسرے نصف حصے میں باقی گیارہ آئمہ کے سوانے حیات اس مستند کتاب کا اردو اس مستند کتاب کا ترجمہ رئیس سے حوضہ علمیہ جامع المنتظر جناب حجت الاسلام سید صفدر حسین نجفی نے کیا ہے جو پہلے بھی بہت سی علمی کتابوں کے ترجمہ کر چکے ہیں ہمارے آئمہ کی پاک صیرت کی ایک جھلک آپ کے سامنے ہے آپ کی راہوں کو روشن کرنے کے لیے بہتری نور ہے و السلام امامیہ پبلکشنز تعریف مولف آپ کا اسم گرامی محمد بن نومان بن عبدالسلام بن جابر بن نومان بن سعید بن جبیرہ کنیت ابو عبداللہ اور لقب مفید ہے آپ کو ابن مولم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے والد دی گرامی مولم تھے آپ گیارہ ذقت تین سو چھتیس یا تین سو اٹیس ہجری با مطابق نو سو اٹالیس یا نو سو پچاس عیسویں بغداز سے ویجل کی جانب چوبیس میل دور قضب اکسبریم اکسبرہ میں پیدا ہوئے آپ ملت اسلامیہ کے جلیل عالم و بزرگ اور اپنے وقت قائد اور استاد تھے آپ کے بعد جتنے علماء ہوئے انہوں نے آپ سے استفادہ کیا آپ کو فقہ و کلام کا بادشاہ روایات میں انتہائی موسق و معتبر اور عالم وقت قرار دیا آپ کے زمانے کی مرجیت آپ کی ذات میں منصر تھی آپ عالی دماغ باریک بین اور روشن فکر تھے آپ کی تقریباً دو سو تصمیفات ہیں لقب مفید کی وجہ تصمیح اس اسلحے میں منقولے کے آپ جس زمانے میں ابو عبداللہ جعال کے پاس مشغول تعلیم تھے اس زمانے کی بات ہے کہ آپ ایک دن علی بن عیسیٰ رمانی کی مجلس میں موجود تھے کہ اس سے بغداد کے رہنے والے ایک شخص نے سوال کی کہ آپ خبر غدیر اور واقعہ نماز میں سے احمد کسے دیتے ہیں تو علی بن عیسیٰ نے کہا کہ غار کا واقعہ درائیت اور غدیر کی خبر روایت ہے اور روایت درائیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ شخص چلا گیا تو علی بن عیسیٰ اور شیخ مفید کے درمیان یہ گفتگوئی شیخ مفید جو شخص امام سے جنگ کرے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے علی بن عیسیٰ وہ کافر ہے پھر بات بدلتے ہوئے وہ فاسق ہے شیخ مفید امیر الممنین علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے کیا وہ امام ہے علی بن عیسیٰ وہ امام ہے شیخ مفید پھر تلہ اور زبیر کے روز جمل کے کردار کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے علی بن عیسیٰ انہوں نے توبہ کر لی تھی شیخ مفید لیکن واقعہ جمل درائیت ہے توبہ کی خبر روایت ہے علی بن عیسیٰ کیا تم بسری شخص کے سوال کرنے کے وقت موجود تھے شیخ مفید جی ہاں یہ سنتے ہی علی بن عیسیٰ اپنے گھر کے اندر گئے جب باہر آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک بند رکعہ تھا جسے شیخ مفید کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اپنے استاد ابو عبداللہ کو دے دینا آپ نے وہ رقعہ لے کر اپنے استاد محترم کو دیا تو وہ ہسنے لگے اور بولے کہ آپ دونوں کے مابین جو واقعہ گزرا ہے اس کی خبر دیا ہے اور آپ کو وہ مفید کا لقب دیا ہے لیکن ابن شہر آشوب نے کہا کہ امام سابر اصر نے آپ کو مفید کا لقب عطا فرمایا یا شفی جوہ اقابر علماء اہل سنت میں سے ہیں اور نہایت محتسب لوگوں میں شمار کی جاتے ہیں وہ اپنی مشہور تاریخ میں مشیخ مفید کا تذکرہ بڑے عجیب انداز سے کرتے ہیں سن چار سو تیرہ ہجری کے واقعات لکھتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں اسی سال شیعوں کے عالم اور رافضیوں کے رہنمہ نے وفات پھائی جو بہت سی کتب کے مصنف مفید اور ابن مولم کے نام سے مشہور اور علم کلام اور مناظرہ کے ماہر تھے ابن ابو تیہ نے کہا کہ شیخ مفید بہت زیادہ صدقات کرنے والے عظیم خوشو اور خوشو کے مالک نماز روزہ کے سخت پابند اور خردورہ لباس پہننے والے تھے ایک اور صاحب کا کہنا ہے کہ عزود دولہ بعض اوقات آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا آپ متوسط قدر کمزور جسم اور گندمی رنگ کے تھے آپ کی عمر چھتر سال تھی آپ نے دو سو سے زیادہ کتب تصنیف کی آپ کا جنازہ دیکھنے کے قابل تھا جس میں اسی ہزار شیعوں اور رافضیوں نے شرکت کی اور خدا نے ہمیں اہل سنت کو اس سے چھٹکارہ دلایا یافعی کا کلام ختم یافعی آپ کی دینی دنیاوی علمی اور علمی مقانی مناقب و فضائل کا انکار تو نہیں کر سکا لیکن اپنا اناد اور شدت بغض کو بھی نہیں چھپا سکا اور اس کا آخری جملہ اس کے تاثر کا آئینہ دار ہے آپ کی عظمت امام مہدی ہے آخر زمان کہ ان تین خطوط سے حویدہ جو تین سال کے دوران آپ کے پاس آئے خط کی ابتداء یوں ہوتی ہے سچے بھائی ہدایت یافتہ دوست شیخ مفید ابو عبداللہ محمد بن محمد بن نومان خدا آپ کے اعزاز و اعترام کو دوام بخشے بعض کتب میں ہے کہ شیخ مفید کی قبر پر لکھے گئے مرسیہ کے حضرت حجت عجل اللہ فرحب شریف کے ہیں آپ کے چل بسنے کی خبر دینے والا اپنی آواز کو بلند نہ کرے مدہم رکھے کہ یہ دن آل رسول پر بہت گرا ہے اگرچہ آپ قبر میں غائب کیے گئے ہیں پھر بھی عدل و توحید آپ کے ساتھ ہے اور قائم مہدی خوش ہوتے تھے جب بھی آپ کے سامنے مختلف علوم کے درس ہوتے تھے وفات آپ کی وفات تین رمضان المبارک چار سو تیرہ ہجری مطابق دس سو بائیس اسوی شب جمعہ میں ہوئی نماز جنازہ آپ کے شاگرد رشید علامہ سید مرتوزہ علم الحدہ نے میدان اشنان میں پڑھائی لوگوں کی اتنی کسرت تھی کہ یہ وسیع و عریض میدان تنگ ہو گیا پہلے آپ کو گھر میں دفن کیا گیا اور کئی سال بعد کازمین میں امام محمد تقی علیہ السلام کے قدموں میں شیخ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولیہ کے پہلو میں منتقل کر دیا گیا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حالات زندگی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب ابن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف آئمہ مومنین میں پہلے امام والیان امور مسلمین میں پہلے ولی اور اللہ کے رسول صادق و امین حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبین صلوات اللہ علیہ و صحیح تاہرین کے بعد دین میں اللہ کی طرف سے پہلے خریفہ ہیں آپ حضرت کے بھائی ابن عمر رسالت میں آپ کے وزیر اور مددگار آپ کی دختر نیک اختر بطول سیدہ نسائل عالمین حضرت فاطمت الزہرہ کے شہر ہونے کی وجہ سے آپ کے داماد ہیں اور سید العوسیہ ہیں آپ کی ذات گرامی پر بہترین درود و سلام ہو آپ کی کنیت ابو الحسن ہے مکہ میں خان کعبہ کے اندر تیرہ رجوب المرجب سن کیس آم الفیل جمعہت المبارک کو پیدا ہوئے اللہ کی طرف سے کمال عزت و اکرام اور آپ کی قدر و منزلت میں بلندی و عظمت کی یہ دلیل ہے کہ بیت اللہ خان کعبہ میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ کے سوا کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہوا آپ کی والدہ گرامی کا اسم مبارک فاطمہ بنت عصد بن حاشم بن عبد المناف رضی اللہ عنہو ہے رسول خدا کیلئے مغدورہ و مطرمہ ماں کی مثل تھیں کیونکہ آپ نے انہی کی گود میں پرورش پائی رسول خدا ان کی اس نیکی و احسان پر شکریہ ادا کرتے تھے وہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں سے تھی جب جناب فاطمہ بنت عصد نے وفات پائی تو آن حضرت نے اپنی قمیز کا قفن دیا اور ان کی قبر میں خود جا کر لیٹے تاکہ حشرات الارض دور رہیں اور فشار قبر سے محفوظ رہیں اور انہیں ان کے بیٹے امیر المومنین کی ولایت کے اقرار کی تلقین کی تاکہ آپ دفن ہونے کے بعد قبر میں منکر و نکیر کے سوالات کا جواب دیں اس بی بی کی خدا کے ہاں بلندی مرتبہ کی وجہ سے آن حضرت نے بھی اس عظیم فضیلت کے ساتھ انہیں مخصوص فرمایا ایک اور بات جو بہت ہی مشہور ہے وہ یہ کہ امیر المومنین اور ان کے تمام بھائی نجیب الترفین حاشمی ہیں یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے سلسلہ نصب حضرت حاشم تک پہنچتا ہے اور پھر آغوش رسالت میں پرورش پانا اور آپی سے عدب و عداب سیکھنا دہورہ شرف ہے اہل بیت اور اصحاب میں سے آپ وہ پہلے شخص ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے مردوں میں سب سے پہلے مرد ہیں جنہیں آن حضرت نے دعوات اسلام دی اور انہوں نے قبول کی اور لبیک کا ہمیشہ دین کی نصرت مشرقین سے جہاد اور ایمان کی حفاظت میں مصروف رہے سرکش لوگوں کو قتل کیا قرآن و سنت کی نشر و اشاعت عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے اور نیکی و احسان کا حکم فرماتے رہے رسول اللہ کے ساتھ بحثت کے بعد تیس سال گزارے حجرت سے پہلے مکہ میں تیرہ سال شریکِ مسائب و آلام رہے اور آپ کے اکثر بوجھ برداشت کرتے رہے حجرت کے بعد دس سال مدینے میں مشرقین سے دفاع اور آپ کے روبرو کافروں سے جہاد فرماتے رہے اور اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر حضور کو دشمنان دین سے بچاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضور کو دنیا سے آلہ علین کی طرف اٹھا لیا اس وقت امیر المومنین کی عمر تینتیس برس تھی وفات پیغمبر کے روزی امت نے آپ کی امامت سے اختلاف شروع کر دیا لیکن آپ کی شیعہ یعنی تمام بنی حاشم حضرت سلمان، امار، ابو زر، مغداد، خزیمہ بن ثابت، زو شہدتین، ابو ایوب انساری، ابو سید الخضری اور ان جیسے جلیل القدر، مہاجر و انسار، اصحاب آپ کی امامت کے حامی اور قائل رہے ان کا امان تھا کہ رسول اللہ کے بعد آپ ہی خلیفہ اور سب لوگوں کے امام ہیں کیونکہ فضیلت، رائے اور کمال میں آپ سب سے بہتر و افضل ہیں آپ نے تمام لوگوں سے پہلے امان کی طرف سبقت کی اور احکام دین کے جاننے میں فائق جہاد کرنے میں مقدم، پریزگاری اور زورد و تقوی میں بہت زیادہ ممتاز قرابت تو رشتے میں آن حضرت سے نہائیت خاص و قریب تھے کہ کوئی بھی رشتدار اور اس خصوصیت میں آپ کا شریک نہیں ہوا اور پھر خدا کی طرف سے قرآن میں آپ کی ولایت پر نص و ارشادِ الہی موجود ہیں پس تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے اور حالتِ رقوع میں زکاة دیتے ہیں اور یہ بات آشکار و واضح ہے کہ جنابِ امیر کے علاوہ کسی اور نے حالتِ رقوع میں زکاة نہیں دی اور لغت میں ثابت ہے کہ ولی کے معنی بلا اختلاف و اولا بتصرف یعنی زیادہ حق کے تصرف رکھنے والے ہیں لہذا امیر المومین بحکمِ قرآن لوگوں کے نفسوں پر زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں کیونکہ آپ قرآن کی نفسِ سری کی بینا پر ان کے ولی ہیں اس لئے آپ کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف واجب ہے نبی کریم اور آپ کی ولایت تمام مخلوق پر اس آیتِ مسکورہ میں صاف اور واضح گلیل و برہان کے ساتھ ثابت ہے آپ کی ولایت نبی کریم کی اس حدیث سے بھی ثابت ہے جو آپ نے دعوتِ زلشیرہ کے روز ارشاد فرمائی رسولِ خدا نے اپنے گھر میں خاص طور پر اولادِ عبد المطلب کو عذابِ خدا سے ڈرانے کے لئے جمع کیا اور فرمایا کہ جو اس عمرِ رسالت میں میری مدد کرے گا وہی میرا بھائی میرا وسیع میرا وزیر میرا وارث اور میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا تو ان سب میں سے آپ کے سامنے صرف امیر المومنین علی کھڑے ہوئے جو سب سے کم عمر تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کا ہاتھ بٹھا ہوں گا نبی کریم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ تمہیں میرے بھائی میرے وسیع میرے وزیر میرے وارث اور میرے بعد میرے خلیفہ اور جانشین ہو خلیفہ کے تقرر میں آپ کا یہ واضح ارشاد موجود ہے اسی سلسلے میں نبی کریم کی دوسری حدیث موجود ہے جو آپ نے روز عیدِ غدیر ارشاد فرمائی جبکہ آن حضرت کا خطاب سننے کے لئے تمام امت وہاں جمع تھی آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تم پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا تو سب نے یک زبان کہا بے شک خدا گواہ ہے آپ حق رکھتے ہیں تو آپ نے اپنی گفتگو میں بلا فاصلہ فورا فرمایا من کنتو مولا ہو فعالی ان مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں آپ نے جنابِ امیر کی اطاعت و ولایت کا فرض ان پر اسی طرح واجب قرار دیا جس طرح آپ کی اپنی اطاعت و ولایت ان سب پر فرض و واجب تھی جس کا آپ نے پہلے ان لوگوں ان سے اقرار لے لیا تھا اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا تھا یہ بھی آپ امیر کی امامت و خلافت پر نصر سریع ہے اسی طرح رسولِ خدا کی وہ حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے جو آپ نے تبوک کی طرف جاتے ہوئے جنابِ امیر علیہ السلام سے ارشاد فرمائی آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تمہاری میرے ساتھ وہی منزلت ہے جو حضرت حارون کو حضرت موسیٰ سے تھی لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اسے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے جنابِ امیر کے لیے وزارت اور مہودت اور محبت سے مختص ہونے کا اعلان فرمایا لوگوں پر آپ کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے اپنی زندگی اور وفات کے بعد آپ کی خلافت کو واجب قرار دیا کیونکہ قرآنِ حکیم حضرت حارون کی حضرت موسیٰ سے یہی منزلت بیان فرماتا ہے حضرت موسیٰ کے مطالق خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے اہل میں سے میرے بھائی حارون کو میرا وزیر قرار دے اور اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے عمر میں شریک کر دے تا کہ ہم تیری زیادہ تذبیر کریں اور تیرا زیادہ ذکر کریں بے شک تو ہمیں ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے تو حضرت موسیٰ کی اس درخواست پر خدا وند کریم نے جواب دیا اے موسیٰ تیرا مطالبہ پورا کیا جائے گا اس سے حضرت حارون کا حضرت موسیٰ کی نبوت میں شریک ہونا عمر رسالت کے پہنچانے میں وزیر ہونا اور ان کا پشت پناہ ہونا ثابت ہے قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ کے حضرت حارون کی حضرت حارون کو خلیفہ بنانے کی بارے میں ارشاد ہے میری قوم میں تم میرے خلیفہ ہو اصلاح کرتے رہو اور مفسدین لوگوں کے راستے کی پیروین نہ کرنا لہٰذا حضرت حارون کے لئے حضرت موسیٰ کی خلافت تنزیل محکم قرآن حکیم سے ثابت ہو گئی چونکہ سرکار رسالت نے امیر المومنین علیہ السلام کے لئے سوائے نبوت کے وہ تمام منازل اپنے ساتھ قرار دیں جو حضرت حارون کو حضرت موسیٰ سے حاصل دیں لہٰذا حضرت علیہ السلام کے لئے بھی رسول اکرم کی وزارت نصرت فضیلت اور محبت ثابت ہو گئی زندگی میں خلافت تو اس ارشاد سے واضح زندگی میں خلافت تو اس ارشاد سے واضح سے ثابت ہے اور زمانے رسالت کے بعد لا نبی بعد ہی واضح دلیل ہے ایسے دلائل خلافت جناب امیر پر بہت زیادہ ہیں جن کے بیان کرنے سے کتاب طویل ہو جائے گی الحمدللہ ہم نے اپنی دوسری کتب میں اس سلسلے میں مفصل بحث کی ہے مدت امامت نبی اکرم کے بعد آپ کی امامت کا تزمانت تیس سال ہے جن میں سے چوبیس سال اور چھ ماہ آپ ظاہران ممنوع تصرف رہے اور تقیہ اور وقت گزاری پر عمل پیرا رہے اور بقیہ پانچ سال چھ ماہ ناکسین بت توڑنے والوں قاسطین ظلم کرنے والوں اور معرقین حق سے نکل جانے والے جیسے منافق لوگوں سے جہاد کرتے رہے اور گمراہ لوگوں کے اٹھائے وے فتنوں میں بری طرح جکڑے رہے اسی طرح جیسا کہ جناب رسالت معاب اپنی نبوت کے تیرس برس احکام نبوت جاری کرنے سے محروم و خائف و شعبے ابو طالب میں محبوس رہے مکہ سے نکالے اور دھکیلے گئے نہ کفار سے جہاد کر سکتے تھے اور نہ مومنین سے مظالم کو دور کر سکتے تھے پھر سب نے ہجرت کی ہجرت کے بعد دس سال تک مشرقین سے جہاد کرتے رہے اور منافقین سے برسر پیکار رہے یہاں تک کہ خداوند عالم نے انہیں اپنے پاس بلالیا اور باغات بہشت میں سکونت بخشی